اسلام علیکم کیا حال ہیں سب کے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جو کہ ہے میں کچھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اپنی فیشن ڈیزائننگ جو میں نے کی ہے اس کے بارے میں کچھ فائنل پروجیکٹس اور کچھ ایسے ہی پروجیکٹس آپ کو دکھاؤں گی تو یہ ہے میرا جرنل اور جرنل کہتے ہیں جو ہم بیلڈ کرتے ہیں اپنی تھوٹس کے اوپر جو ہمیں پسند ہوتی ہیں چیزیں اس کے اوپر تو ڈیزائنر جرنل ہوتا ہے یہ اور ہم تھیمز اس میں بناتے ہیں کہ ہم نے کون سی تھیم رکھنی ہے اپنی فائنل کلیکشن کے لیے جو فائنل ہم کپڑے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ جیسے کہ میری یہ والی تھیم سیلیکٹ ہوئی تھی اس تھیم کا نام تھا انچینٹڈ فورسٹ اور اس کی ڈیٹیلز یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں اس چیزوں اس کی چیزیں وہ کیا ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے یہ وہ میں نے پکچرز لگائی ہوئی ہیں اور ان کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح میں آپ کو اور تھیمز بناتی ہوں جیسے کہ اسی تھیم کے اندر سنو وائٹ کی تھیم آگئی تھی میری کیونکہ سنو وائٹ بھی ایک انچینٹڈ فورسٹ میں فس گئی تھی یعنی کہ ایک فورس تھا ایک ادھر وہ کہتے ہیں فس گئی تھی تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آئیڈیاز میں نے کس طرح کیے میں یہ بٹر پیپر سٹک کر کے اس کے اندر پکچر لگائی بھی ہے تاکہ اس میں سے نکال کے دیکھ کے ہم واپس رکھ لیں اور اس کے بعد یہ ہیری پورٹر کی تھیم ہے یہ بھی اس میں فال کر رہی تھی کیونکہ ہیری پورٹر میں بھی ایک فورس تھا اور اس طرح سے میں نے فورس میری تھیم تھی تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی تھیم اس کے اندر آ رہی تھی اور یہ ہم مووی سے بھی لے سکتے ہیں یہ ڈیزائنر کہیں سے بھی کوئی بھی تھیم لے سکتا ہے جو اس کو پسند تھی اور اسی کے ایکورڈنگلی ہمارے کپڑے بنتے ہیں یہ ہماری فائنل کلیکشن ہوتی ہے اور یہ سنوم وائٹ اینڈ دا ہنٹس مین ہے اور اس میں بھی وہ فورس سے ریلیٹڈ تھا تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح میں نے یہ جو بلو کلر کی شیٹ ہوتی ہے یہ وہ کاٹ کے لگائی ہوئی اور اس کی نیچے پکچر لگائی ہوئی ہے اور یہ ٹینگلڈ آپ نے مووی دیکھی ہوگی اس میں بھی اس طرح کا ایک فورس تھا اور یہ بھی میں نے اس طرح سے یہ شیٹ لگا کے اس کے اندر یہ فوٹوگراف رکھی ہوئی ہے اور یہ کچھ آئیڈیاز ہیں اس طرح کے آئیڈیاز ہوتے ہیں ہم بنا لیتے ہیں چیزیں اور یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا بیلا اینڈ ٹوائلائٹ جو تھی ہماری جو مووی تھی اس میں بھی ایک فورس تھا تو اس سے ریلیٹڈ میری تیم ایکچولی فورس سے ریلیٹڈ تھی تو ساری موویز یا اور چیزیں جو اس میں فال کر رہی تھی وہ میں اس میں پیسٹ کر رہی ہیں اور یہ کچھ اور باقی تیم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور بس میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ کیا کیا چیزیں تھی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ میرر میرر آن ڈا وال اس طرح کی چیزیں پیسٹ کر کے یہ جرنل بن گیا اور بھی بہت سی چیزیں تھی اس میں میں نے شورٹس آپ کو دکھایا ہے اس کے بعد جب ہماری تھیم سیلیکٹ ہو جاتی ہے ہم اپنے گارمنٹس ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کافی لبا پروسس ہوتا ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے اپنا موڈ بورڈ بناتے ہیں موڈ بورڈز ہوتے ہیں جو تھیم سیلیکٹڈ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہم نے اس طرح کے بورڈز بنانے ہوتے ہیں یہ ساری پکچرز علیدہ ہیں اور ان سب کو ایسے پیسٹ کیا ہے کہ یہ سب ایک ساتھ تھیم کے اکورڈنگ لی جا رہی ہیں یہ گھر بھی علیدہ ہے یہ بھی چیزیں علیدہ ہیں سائٹ پہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ بھی علیدہ ہیں سب کچھ علیدہ ہے لیکن ہم نے سب کچھ ایک ساتھ پیسٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سنو وائٹ سے انسپائیڈ موڈ بورڈ ہے کہ وہ سو رہی تھی اور فلاورز کے ہاتھ میں اور اس میں بھی ساری چیزیں علیدہ ہیں لیکن ہم ایسے پیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے لگے کہ پوری ایک تھیم چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ ان تھیم سے ہم انسپیریشن لیتے ہیں اپنی فائنل کلیکشن کی جو ہم نے بنانی ہو اور یہ ڈرائنگز آ گئیں اس سے پہلے ہم بہت سے گارمنٹس بہت سے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر جو سلیکٹ ہوتے ہیں ان کے ہم فائنل ڈرائنگز کرتے ہیں یہ فائنل ڈرائنگز ہیں یہ سیکنڈ گارمنٹ ہے کلیکشن کا جو کہ ایک جیکٹ تھی اور انر شرٹ ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ سکرٹ ہے اور یہ تھرڈ ہے تو اس طرح سے یہ فائنل ہی ہمارے یہ گارمنٹس تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان گارمنٹس کی الیسٹریشن کرتے ہیں الیسٹریشن کیا ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے ان کپڑوں کو کلر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی تھیم کے کلرز رکھنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ گاؤن ہے ایک سائٹ پہ ابھی اس کا فائنل پروڈکٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آپ اور سے دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر یہ میرا تھرڈ ڈیزائن ہے جو سیلیکٹڈ ہے اور میں نے یہ دیکھیں یہ فوٹوگریفی پہ میں پہنچ گئی ہوں ڈائریکٹ ورنہ اس پورے پروسس کو سال لگ جاتا ہے یا چھے مہینے لگ جاتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ ساری ایمبروائیڈری کروائی تھی میں نے نیٹ کے اوپر اور پھر یہ خود سٹچنگ کرتے ہیں ہم لوگ اور یہ دیکھیں کلر کونٹراسٹ اور ہر چیز اور پھر فائنلی فوٹوگریفی کرواتے ہیں اور یہ سیکنڈ ہمارا جو ڈریس تھا یہ بھی میں نے آپ کو بھی پیچھے دکھایا تھا کہ کیسے بننا ہے منس میں کمپلیٹ ہو گیا تھا اور یہ میں نے دیکھیں فائنل بنایا ہے اور یہ ساری ہم خود سٹچنگ کرتے ہیں سب کچھ خود کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمارے کورس کی ہماری کیونکہ ہم نے ڈگری لینی ہوتی ہے تو سب کچھ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے اور یہ کچھ الیسٹریشنز ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے کوپی کی بھی ہیں فیمیس الیسٹریٹرز ہیں ان کی اب مجھے یاد نہیں یہ ان کے نام تو لیکن میں نے کوپی کی ہے اور کوپی بھی ہم کرتے ہوتے ہیں کیونکہ باہر کی چیزوں سے ہم تھوڑی سی لیتے ہیں انسپریشن اور یہ بھی دیکھیں یہ میں نے یہ کچھ ڈرائنگز ہیں اور اس طرح سے ابھی کافی چیزیں ہیں جو میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گی آگے چل کر بھی اور یہ بس میں نکال رہی تھی اور چیزیں اپنی سمال رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر لوں اور ہوفیلی آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اگر اس طرح کی ویڈیو پسند آئی ہو تو تھمز اپ دیجئے گا پھر اپنا خیال رکھی گا اللہ فکر